اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشاہ نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 23 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت قرابے وہ سورت تبارک اللہ جی ہے سورت تبارک اللہ جی کے متعلق روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک اللہ جی اور علم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلت القادر میں قیام کیا روایت میں آتا ہے کہ جس نے دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے نام اعمال میں ستر نیکیں لکھتی جاتی ہیں اور ستر برائیں دور کرتی جاتی ہیں خالد بن مہدن کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص گناہ گار تھا اور ساتھ میں وہ سورت سجدہ بھی پڑھا کرتا تھا اس سورت اپنے پر اس آدمی پر پھیلا دیئے پھیلا دیئے کہ اے رب یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا اس کی شفاعت قبول ہوئی اور رکم ہوا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جائے زاکم